دوستوں ساتھ آٹھ سو پیچ کی کتاب کو کچھ ہی گھنٹوں میں پڑھ کر اس کا اکشر اکشر یاد کر لینا یا پھر کسی ویدیشی بھاشا کی کتاب کو جس بھاشا کا آپ کو کوئی گیان ہی نہ ہو اسے بینا کھولے کیول دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کچھ تیر رکھ کر پڑھ لینا اور پھر کس پیچ پر کیا لکھا ہے یہ بتا دینا کسی چمتکار سا لگتا ہے یا پھر ایسا تو کوئی سپر ہیومن ہی کر سکتا ہے ورنہ انسان کے لیے تو یہ سمبھو سا نہیں لگتا لیکن یہ سب سمبھو کر دکھایا تھا سوامی ویوے کانند جی نے جن کے نام سے اتحاس میں ایسی درجنوں گھٹنائے بھارت اور ویدیشوں میں درج ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا دل اور دماغ اس بات کو ماننا ہی نہیں چاہتا کہ کسی وقت میں ایسی شمتائیں بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی سوچ ان کی جانکاری اور ان کے آس پاس موجود لوگوں کی شمتاؤں کے آدھار پر بنتی ہے اور آج جہاں موبائل میں موجود سیکڑوں فون نمبر میں سے کیول پانچ سے دس نمبر بھی یاد کرنا مشکل لگتا ہے میں مانتا ہوں کہ ایسے دور میں ایسی باتوں پر یقین کرنا آسان نہیں ہے لیکن دوستوں ویوے کانند جی کے علاوہ ہمارے بھارتی اتحاس میں ایسی ویلکشن مانسک شمتہ کے کئی ادھارن ہیں جیسے بھکتی صدحانت سرسواتی جی ان کی سمارن شکتی بھی بہت حد تک سوامی ویوے کانند کی طرح تھی انہوں نے انگریزی بھاشا کا پورا شبد کوش کیول ایک بار پڑھ کر ہی یاد کر لیا تھا اور دوستوں اوشو کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جیون کال میں ڈیڑھ لاکھ کتابیں پڑھ ڈالی تھی یعنی کہ وہ بھی کسی سپیشل ٹیکنیک سے کتابوں کو بہت ہی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور ان کی بھی سمارن شکتی بہت اچھی تھی لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویوے کانند کی عدبت سمارن شکتی کی اور یقین مانیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد سویم ویوے کانند دوارہ بتائی کیول دو باتوں کو یدی آپ نے اپنے جیون کا حصہ بنا کر سنکلپ شکتی کے ساتھ نرن ترہ بھیاس کیا تو آپ بھلے ہی ویوے کانند نہ سہی لیکن ویوے کانند ضرور بن جائیں گے اور آپ کی سمارن شکتی کئی گناہ بڑھ جائے گی کلپ نہ کیجئے یدی آپ ان کے جیسی سمارن شکتی کا کیول دس پرتیشت بھی اپنے اندر وکست کر پائے تو آپ نہ کیول اپنے سکول یا کالیج میں ٹاپ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے جیون کے ایسے بہت سے لکشوں کو پانے میں سفلتہ پا سکتے ہیں جو آج آپ کو اسمبھو لگتے ہوں گے میرے بہت سے دوست اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیوی جی بھائی اب تو بس جلدی سے وہ ٹیکنیک بتا دو جسے سیکھ کر کچھ بھی پڑا ہوا ایک ہی بار میں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے تو دوستوں اس سے پہلے کہ آپ یہ ویڈیو آگے دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ سوامی ویویکنان نہ تو کوئی سپر ہیومن تھے اور نہ ہی ان کی ولکشن پرتیبھائیں کسی چمتکار کا پریڈام اسی لیے میرے جو دوست کسی چمتکار کی تلاش میں ہیں وہ ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیں کیونکہ ویویکنان نے ان سبھی یوگیتاؤں کو نرنتر اور کڑے ابھیاس سے پایا تھا اور یدی آپ بھی مجبوط سنکلپ شکتی کے ساتھ سیم اور دھیرے رکھتے ہوئے نرنتر ابھیاس کے لیے تیار ہیں تو آگے کا ویڈیو آپ کے لیے ہے دوستوں ویویکنان اپنی اس یوگیتا کے لیے دو باتوں کا پالن کرنے کی سلا دیتے تھے ان کے انسار یدی دھرٹا سے برمچاری کا پالن کرتے ہوئے نرنتر دھیان کیا جائے تو اس سے ایک آگرطہ بڑھتی ہے اور ایک آگر مستشک کے ساتھ کسی بھی چیز کو ایک بار پڑھ کر یا سن کر آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے ایک آگرطہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اندریوں پر نینتران رکھیں دھیان کے مہتوقع اللے کرتے ہوئے سوامی ویویکنان جی نے ایک بار کہا تھا کہ اگر بچپن میں ہی کسی نے دھیان کے بارے میں انہیں بتایا ہوتا تو وہ سینکڑوں کتابوں کو پڑھنے کی بجائے صرف اور صرف دھیان کرتے آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سبی کے دماغ میں ہمیشہ ہزاروں ویچار دھوڑتے رہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے کہیں اور ہیں لیکن سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے اس طرح ہم کسی بھی کام کو اپنی پوری شمتہ سے نہیں کر پاتے ہیں جو اکثر کسی بھی شیطر میں آپ کی اصفلتہ کا ایک بڑا کارن بنتا ہے ویویکا ننجی کے انسار انسان اپنی نبی پرتیشت سوچ یوں ہی ویرت کی باتوں کو سوچنے میں برباد کر دیتا ہے اور دھیان ہی ایک ایسا سادن ہے جس سے مستش کو اس پرکار وکسط کیا جا سکتا ہے بیکار کی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ اپنے ضروری کاموں کو پوری ایک آگرتہ سے کر سکیں دوستو آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے میڈیٹیشن کرنا بہت ہی کٹھن ہے کچھ کے لیے بھرمچارے کا پالن کرنا لیکن یدی آپ جیون میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ تو تیاغنا ہی پڑے گا اور شروعات میں ہر کام مشکل لگتا ہے لیکن نرنتر ابھیاس سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے تو یدی جیون میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ہفتے دریڑ سنگ کلپ شکتی کے ساتھ برمچارے کا پالن کرتے ہوئے میڈیٹیشن کا بھیاس کریں اور پھر ایک مہینے کے بعد یہیں اسی ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے اندر کیا بدلاؤ محسوس کیے مانو مستشک اسیمت شمتاؤں کا ساغر ہے اور اس ساغر میں آنے کو انمول موتی موجود ہیں اور انہیں پانے کے لیے اس ساغر کی گہرائیوں میں گوتا لگانا ضروری ہے اور اس ساغر کی گہرائیوں میں گوتا لگانے کا ایک ماتر سادن ہے برمچارے اور دھیان دوستوں بیویکنند کی عدبوت یوگیتائیں ان کے ورشوں کے تیاغ درسنگ کلپ اور سادنہ کا پریڈام تھی آپ بھی ترنت ریزلٹ پانے کی اچھا نہ کریں اس میں ہفتوں مہینوں یا پھر اس سے بھی کچھ زیادہ سمیں لگ سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے بھی تر ایک سکاراتمک بدلاو کچھ ہی دنوں میں محسوس ہونے لگے گا اور آپ کی ایک کاغرتہ اور سمرن شکتی میں بھی آپ کو فرق صرف تین ہفتوں میں ہی محسوس ہونے لگے گا دوستوں اس ٹیکنیک میں برمچارے کا پالندھان اور نرندرتہ بہت ضروری ہے دوستوں اس کے علاوہ سوامی ویویکنند کی سپیڈ ریڈنگ کا کیا راست تھا وہ بند آنکھوں سے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کتاب رکھ کر کیسے پڑھ پاتے تھے اور کانٹم سپیڈ ریڈنگ یا فوٹوگرافک میموری کیا ہوتی ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اگلے پارٹ میں جس کے لیے مجھے چاہیے آپ کے دس ہزار لائکس تو یدی آپ چاہتے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ جلدی آئے تو جلدی سے اسے اپنے سبھی گروپس میں فیلا دیجئے تاکہ جلدی سے اس ویڈیو کے دس ہزار لائکس پورے ہو جائیں اور میں اپلوڈ کروں اس کا اگلا پارٹ جو ہوگا سپیڈ ریڈنگ کے بارے میں تو آج کے لیے اتنا ہی کچھ نیا سیکھنے کے لیے جی وی جی موٹیویشن پر ہر روز آتے رہیے اور جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے اپنے سبھی گروپس میں فیلاتے رہیے بھنیواد موسیقی